نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر ہوئے گا جنت اچھ نہیں جا سکے گا ایک صحابی آن انا حدیث سنی انا رونا شروع کر دیتا اتنے روئے اتنے روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولایا آنکھیں کیوں رو رہے ہو کہ یا رسول اللہ خوف پیدا ہو گیا ہے کہ انسان کو لوگ کمی کتا ہی ہو جاندی ہے آپ نے فرما تو نہ رو تو جنت جائیں گا خوش خبری مل گئی لیکن انا پھر بھی سوال کر دیتا کہ روندہ سبب بیان کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا خوبصورت آدمی ہاں خوبصورتی پسند کرنا ہاں میں چاہنا ہاں میرے کپڑے اچھے ہون خوبصورت ہون میری جتی بڑی خوبصورت ہوئے میرا گھر خوبصورت ہوئے میری سواری بڑی خوبصورت ہوئے کیا یہ تکبر تو نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ تکبر نہیں ہے بلکہ کی ہے ان اللہ جمال ویحب الجمال کہ اللہ تو خود خوبصورت ہے خوبصورتی پسند کردہ ہے تکبر اے ہے کہ حق بعد دا انکار کر دینا اور لوگا نو اپنے تو حکیر سمجھنا اے دو کلمات دے اندر سب کچھ بیان ہو گیا کہ حق گل سنے اور انکار کر دے وے اس دا نام تکبر ہے اور دوسرا اپنے تو دویاں نو حکیر سمجھنا اس دا نا کی ہے تکبر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جنت اور دوزہ خدا مکالمہ ہو گیا آپ اس دے اندر تو دوزہ کہنے لگی کہ میری یہ جگہ ہے جسے تکبر والے لوگ آن گے اور کنجوس کی سمجھے لوگ آن گے تو اس نے جواب دے اندر جنت کی فرما رہی ہے دوزہ خنو کہ میں او جگہ ہاں کہ جتے غریب لوگ ٹٹے ہوئے دلم والے لوگ آجزی اور انکساری کرنے والے لوگ آن گے اور سخی لوگ آن گے اللہ رب العزت نے میرے نلوادہ کیتا ہے کہ اے جنت تیرے اندر نہ متکبر نو داخل ہون دے مانگا نہ کنجوس نو داخل ہون دے اے متکبر لوگ اور کنجوس لوگ جو ہیں اے جہنم میں جان گے اے جگہ انہ دی نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کچھ مقامتیں تکبر دی نشان دہی فرما دیتی اور چند چیزیں میں بیان کرتا ہاں مثلاً رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جرا آدمی تہ بند گسیٹ کے چل دا ہے تکبر دی بناتے کدی کدی اگین ہون دا ہے کہ کچھ لوگ چادر بڑی طریق کے چل دے ہاں تے چوڑے ہو کے چل دے ہاں تو اے ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دورچ بھی ایسا رہا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ اُنی طرف اللہ نظرِ رحمتنال ویکھے گا ہی نہیں ماشر دے دے کہ جرا آدمی تہ بند گسیٹ کے چل دا ہے چوڑا ہو کے چل دا ہے اللہ نے قرآنِ مجید دے اندر خود ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْدِ مَارَحَا کہ اے بند زمین اچھ آکڑ کے نہ چال اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا چلنے دا طریقہ کیا صحابہ دے نہیں کہ طریقہ اس طرحا جو میں بلندی تو پستی والے اتر رہے ہوندے نہیں سیڑیاں تو اترو پھر کی بندہ کردہ ہے اینج سامنے ویدہ ہے یا تھلے ویدہ ہے بلکل اینج نیمی نظر ہوندی ہے جنہوں اتر رہے ہوندہ ہے کیونکہ اس نے خدشہ ہوندہ ہے اینج بیک کیا تو گر جاواں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دے عام روٹین جس طرحان کہ نظرہ نیمیاں ہوندی یہاں اور اللہ نے قرآنِ ترشاد فرمایا کہ مومنانو حکم فرما دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اے چلن اپنیاں نظرہ نیمیاں رکھا کریں دوسرے مقام دے فرمایا کہ اہلِ ایمان عورتان نے یہ حکم فرما دے کہ جنہوں چل لیا کریں تو نظرہ نیمیاں رکھا کریں حیاء پیدا کریں نظر دے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جنہ آدمی کدھی کدھی پھٹے پرانے کپڑے پا لوے پیوند لگا لوے گدے تے سواری کر لے اپنی جتی خود گھڑ لیا کرے بکری دہ دودھ آب چھو لیا کرے اور کوئی بیمار ہووے او دے گھر چل کے جاوے او دے جا کے بیمار پرسی کرے خصوصاً اپنے نوکر دے کہ او دے خدمت گزار ہے نوکر رکھیا ہے او دے گھر جا کے او دے بیمار پرسی کرے اور گدے دے سواری کرے اور ہر آن والے نو السلام علیکم آکھے السلام علیکم دے اندر پہل کرے فرمایا پھر ہون تکبر والا انہوں نے یاکھا جائے گا کہ او دے سارے انداز جو ہیں نیاجزی والے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہندے نے انہوں نے خواہش ہون دی کہ کوئی انہوں نے السلام علیکم آکھے او کسی انہوں نے السلام علیکم نہیں آکھنا چاندے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے متکبر انہوں نے حضور سیدنا غوثِ عظم جلانی رحمت اللہ علیہ آپ دا طریقہ ہاں آپ فرما دے ہاں اپنے موریدان دی تربیت لئی کہ لوگو اگر کسے متکبر نو دیکھو انہوں پہل کدیوی السلام علیکم دے اندر نہیں کرنے کہ اس دے تکبر دے اندر ہور اضافہ ہو جائے گا اور آپ دا طریقہ کار کی ہاں متکبر آدمی آپ دی خان کا ہے چاہ جاوے ہاں تو آپ نے سکھایا ہویا ہاں کہ انہوں پیچھے بٹھا دے ہو یہ پسند کردہ ہے کہ میں آمہ اور دی جگہ تے میں دی خاطر اٹھ کے کھڑا ہوں فرمایے متکبر ہے اے دلی نہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوں انہوں بٹھاؤ کہ میں آمہ اور میرے لئے یہ اٹھ کے کھڑا ہوئے تاکہ اس دے تکبر دے اندر کمی آ جاوے تو اے جو باتا ہیں دو چیزہ ہیں انکار کرنا حق بات دا جدو حق بات سن لے اور پھر انکار کرے اے بھی علامت تکبر ہیں اور دوسری علامت کی ہے دوسرے نو حقیر سمجھنا اپنے آپ تو مارا سمجھنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توڑ کے اس طرح کیتا آپ نے ارشاد فرمایا حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ لوگو اللہ رب العزت نے تو ہڑے قبیل گروہ اس لئے بناائے کہ تو آڈی پہچان ہو سکے تسی سب حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد جو ہو اور اگر ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام انہوں اللہ نے مٹی جو پیدا فرمایا اے جلے لفظ ہیں شارہین نے لکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حضرت آدم علیہ السلام انہوں اللہ نے مٹی جو پیدا فرمایا اے انسان مدد سے آگیا ہے تو تیری بنی